نمشکر ایداب سسترکال دوستو سواگت ہے آپ سبی کا کرکٹ لائن گروہ چینل میں بھائی آج کے پری میچ انالیسز میں ہم کور کر رہے ہیں بگ بیچ لیگ کا ہمارا اگلا مقابلہ پرس کچرز اور ایڈلیٹ سٹرائکرز کے بیچ ہونے والا سکسٹینٹھ میچ جو کھلا جائے گا سکچرز کے ہونگ گراؤنڈ پرس میں اب دوستو یہ میچ ہوگا پونے چار بجے سے تو دوستو ٹائمنگ میں تھوڑا پھر بدل ہوا ہے اس کو دھیان میں ضرور رکھیے گا فیلحال کے لیے ہم کور کرتے ہیں پچھے پورٹ کو بھائی پرس سٹیڈیم میں ابھی تک اگر ہم دیکھے تو بائیس مقابلے کھیلے جا چکے ہیں چودہ میچز پہلے بلے بازی کرنے والی ٹیم میں جیتے ہیں اور آٹھ میچز سیکنڈ بیٹنگ کرنے والی ٹیم کے نام رہے ہیں فرسٹ ایننگز کا ایوریج سکور رہتا ہے ایک سو چھا چٹ رن امید کرتے ہیں ایک ہائی سکورنگ گیم ہمیں دیکھنے کو ملے ہائیسٹ سکور کی بات کری جائے تو وہ ہے پرٹ سکوچرز کا دو سو تیرہ رن تین وکٹ پر اور لویسٹ سکور بھی کوئنسیڈنٹلی ہے پرٹ سکوچرز کا سیونٹی نائن رنز سکورنگ پیٹن کی اگر ہم بات کریں تو دوستو ڈیڑھ سو کے نیچے کا سکور ماتر چال بار بنایا گیا ہے ڈیڑھ سو سے ایک سو ستر کے بیچ کا سکور پانچ بار بنایا گیا ہے ایک سو ستر سے ایک سو نبی کے بیچ دس بار سکور بنایا جا چکا ہے اور ایک سو نبی کے پار تین بار سکور گیا ہے یعنی کہ یہ ایک ہائی سکورنگ گراؤن ہے جہاں بیٹرز کے لیے کافی اپورچنٹیز ملتی ہیں بولرز کے پردرشن کی بات کر لیتے ہیں دوستو اس سیزن میں ایک ماتر مقابلہ یہاں پر کھیلا جا چکا ہے 19 وکیٹ اس میچ میں چٹکائے گئے تھے 16 وکیٹ پیسرز کی جھولی میں گرے تھے اور سپنرز کے ہاتھ لگے تھے 3 وکیٹ تو دوستو یہ ہو جاتی ہے بات پچ رپورٹ کی بڑھتے ہیں ہیڈ ٹو ہیڈ کمپیریجن کی اور پردھ سکورچرز اور ایڈلیڈ سرائکرز دونوں ہی کافی ساٹڈ ٹیم دکھائی دے رہی ہیں سیزن میں ایڈلیڈ نے ابھی تک ماتر ایک میچ ہارا ہے تو وہیں پردھ سکورچرز نے بھی تین میچ کھیلتے ہوئے ماتر ایک مقابلہ ہاری ہے وہیں اگر ابھی تک کی ہسٹری کی بات کری جائے تو 20 مقابلے سکورچرز اور ایڈلیڈ کے بیچ میں کھیلے گئے ہیں 10 میچز پردھ نے جیتے ہیں تو وہیں 10 مقابلے ایڈلیڈ کے نام رہے ہیں لاس پانچ میچز کی اگر ہم بات کریں دوستو تو پردھ سکورچرز دو مقابلے جیتی ہے تو وہیں ایڈلیڈ سٹرائکرز نے تین مقابلے اپنے نام کرے ہیں یعنی کی پچھلے پانچ مقابلوں میں ایڈلیڈ کہیں نہ کہیں تھوڑا اوپر نظر آتی ہے فیلحال اگر ہم بات کریں کنڈیشن کی تو دوستو پردھ سکورچرز کی ٹیم میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں ایڈم لیتھ فاف دوپلیسی نکھ آپسن جوش انگلیس ایشٹن ٹرنر ایڈرون آڈی ایشٹن اگر جے ریچرٹسن انڈریو ٹائٹ جیسن بیرنڈورف اور پیٹر ہیڈزگلو دوستو بیٹنگ لائن اپ کے لحاظ سے پردھ سکورچرز تھوڑا سا دگمگاتی ہے کیونکہ یہاں پر فاف دوپلیسی نے رن سکور ضرور کرے ہیں along with جوش انگلیس بھائی پرومیسنگ لزر نہیں آیا ہے جوش انگلیس کے نام تین میچز میں 149 رنز رہے ہیں تو وہیں فاف دوپلیسی نے تین میچز میں 114 رن اپنے کھاتے میں جوڑے ہیں ان دونوں بلے بازوں کے بعد اگر آپ کسی پر بھروسہ کر سکتے ہیں تو وہ ہیں ایرن ہارڈی جن کے کھاتے میں ایک ہاف سنچری ہے اور تین میچز میں 97 رنز یہ تو ہوتی ہے بات بیٹرس کی حالانکہ لائن اپ پر نظر ڈالیں تو نکھ آپسن نے بھی پشلے مقابلے میں اچھا پردرشن کرنے کی کوشش ضرور کری تھی اسٹن ٹرنر اور اسٹن اگر یہ دو بلے باز اور آل راؤنڈر ایسے ہیں جن پر امید ضرور رہتی ہے لیکن ابھی تک out of the box پردرشن کرتے نظر نہیں آئے ہیں وہیں بالنگ اٹیک کی بات کری جائے تو decent لائن اپ دکھائی دیتا ہے they have a good بالنگ اٹیک انڈرو ٹائے جیسن بیرنڈور جے رچرڈسن پیٹر ہیڈزگلو مل کر اگر چاہے تو ایڈی لیٹ سٹریکرز کو دے سکتے ہیں اس سیزن کی دوسری مات جے رچرڈسن کے ہاتھ تین میچز میں آٹھ وکیٹ لگے ہیں وہیں دوستو جیسن بیرنڈور نے چھے وکیٹ چٹکا ہے ان تھری میچز انڈرو ٹرائے نے تین میچز میں پانچ وکیٹ اپنے کھاتے میں جوڑے ہیں تو یہ ہیں کچھ ایسے کھلاڑی شاندار پلیئر جو کی پرسکوچرز کی طرف سے بہتر پردرشن کر سکتے ہیں وہیں اگر ہم ایڈلیٹ سٹریکرز کی بات کریں دوستو تو یہاں پر بھی لائن اپ میں تھوڑی سی حلچل نظر آتی ہے جیک ویدر ہولڈ ہو یا پھر تھومس گیلی اور ویکن ٹاک اباؤٹ ہینری نیلسن یہ سب ہی ایسے بلے باز ہیں جو کی ابھی تک بلے سے کمال دکھانے میں سکسسفل نہیں ہی ہوئے ہیں on the other hand Matthew Short Chris Lin Adam Hawes اور Colin De Grandhome top order اور middle order کو سمال لے والے یہ چار بلے باز ایڈلیٹ سٹریکرز کے لیے بھائی لوگ جیت کا راستہ کھولتے ہیں Matthew Short کی اگر ہم بات کریں تو as an all rounder انہوں نے بھئیہ اس سیزن میں آگ لگا رکھی ہے چار میچز میں چار وکٹ تو چٹکائی ہیں ساتھی ساتھ 161 run بھی بنایا ہے along with Chris Lin جنہوں نے چار میچز میں 117 run اپنے کھاتے میں جوڑے ہیں Adam Hawes نے چار میچز میں 80 run بنائے ہیں تو وہیں Colin De Grandhome کے ہاتھ لگے ہیں چار میچز میں 89 runs تو دوستو یہ ہیں وہ چار بلے باز جن پر آپ بھی کر سکتے ہیں بھروسہ وہیں اگر ہم بات کریں گیند بازوں کی تو Henry Thornton ویس اگر دو ایسے گیند باز ہوں گے جنہیں آپ اپنی ٹیم میں ضرور رکھنا چاہیں گے Henry Thornton نے چار میچز میں 12 وکیٹ چٹکا ہے تو وہیں ویس اگر نے چار میچز میں 7 وکیٹ اپنے کھاتے میں جوڑے ہیں تو دوستو ایڈیلیٹ سٹرائٹرز کی اور سے یہ ہیں کچھ اوندہ کھلاڑی جو کی بھئیہ پر سکوچرز پر پڑھیں گے بھاری خیر فائنل کنکلوجن کی بات کریں دوستو تو یہ مقابلہ نو ڈاؤٹ کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کانٹے کی ٹککر کا ہو سکتا ہے دونوں ٹیمز میں جاندار شاندار کھلاڑی موجود ہیں آپ کا کیا یہاں پر کہنا ہے اگر ہم آن پیپر اور آن فیلڈ نظر ڈالیں تو دوستو ایڈیلیٹ سٹرائکرز کہیں نہ کہیں بھاری ضرور نظر آرہی ہے پڑھرا بھاری ہے ان کا جیتنے کی دعفیداری بھی پیش کرتے ہیں آپ کی اکارڈنگلی کون جیت رہا ہے بھئیہ کمن سیکشن میں اپنی بھی رائے دیں اور دیکھیں بھئیہ کمن سیکشن میں کس کا پلڈرہ بھاری ہو رہا ہے فیلال کے لیے بس اتنا ہی دوستو جل حاضر ہوں گے کرکٹ کی اور تمام اپ ڈیٹس کے ساتھ تو بھئی جڑے رہیں کرکٹ لائن کرو کے ساتھ